بسم اللہ الرحمن الرحیم پیڈیوٹس میں کون کون سے چیزیں نہیں کھا سکتے ویسا تو سپیشل سانہ میسیج پر بہت زیادہ اس کی ویڈیوز ہیں تفصیل ویڈیوز ہیں پیڈیوٹس کے حوالے سے پی سی اوز کے حوالے سے پیگننسی کے حوالے سے لیکن یہاں پر ایک شوٹ سی ویڈیو میں آپ کو بناوں گی بتاؤں گی جس میں ہم کیا کیا چیزیں نہیں کھا سکتے اگر کیا کہ کھا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سپیشل سانہ میسیج میرا سیکنڈ یوٹیوب چینل جو کہ ہیلتھ کے حوالے سے سبسکرائب کرنا ہوگا یہ خواتین کے مثال کے ساتھ سب اسلامی چینل آپ اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں تو جیسے کہ لوگ لڑکیاں جو ہیں کھانے کی شکین ہوتی ہیں چاہے تو وہ گول گپے ہوں چاہے سموسے ہوں اور اس کو بڑی شان بنایا گیا ہے کہ لڑکیوں کی فیورٹ چیز میں بھی لڑکی ہوں پر میں اتنی اس چیزوں کے لئے کریز نہیں کرتی کیونکہ میں اس کے نقصانات جانتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں تو آپ نے کسی بھی چیز کو کریز میں نہیں لینا بہت زیادہ ایٹنگ نہیں کرنی اس کے اب بات کرتے ہیں پیریٹس میں کیا نہ لیں پہلی چیز تو آئس کریم تو آپ بھولی جائیں پیریٹس میں آئس کریم ہرگز نہیں کھانی چاہیے کیونکہ آپ کی بڑی جتنی ہیٹ رہے گی جتنی آپ کی مطلب آپ کی پیریٹس کھلکے آئیں گے اور آپ کی جسم میں بھی درد نہیں ہوگا اور آپ کے پیٹ میں بیلی فیٹ میں اور جو بیلی کے جنچے جو فیٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا اور بیلی پین بھی نہیں ہوگا یعنی جن لڑکیوں کو پیریٹس میں پین ہوتا ہے اس کا پہلا یہ حمال ہے کہ تھنڈی چیزیں سپیشلی آئس کریم کو آپ نے سکپ کرنا ہے دوسری چیز آپ نے کولڈرنگ کا استعمال نہیں کرنا تھنڈی چیزوں میں ہے تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ گوشت کھا لیں لیکن میں بڑے کا گوشت منا کرتے ہیں کیونکہ میں نے اسے بہت سارے کیجز دیکھے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک ہے تو جو بچییں بڑے کا گوشت کی شوقین ہوتے ہیں ان فیوچر ان کے بہت زیادہ یوٹریس میں پین ہونے لگتی ہے اور مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ تھنڈی چیزوں کے علاوہ گرم چیزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں دارچینی کا کاوہ زیرے کا کاوہ یا کوئی بھی کیوہ آپ لے کر پی سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ دہی وگرہ کھا سکتے ہیں لیکن کم مقدار میں لسی وگرہ بھی کم مقدار میں تھنڈی نہ ہو زیادہ تھنڈی چیزیں آپ نے نہیں کھانے آپ آزما کے دیکھ لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک ویڈیو ہے آپ آزما کے دیکھ لیں ایک منت آپ تھنڈی چیزیں کھائیں پیڑٹس بند ہوئے تو میری گارانٹی نہیں ہے کیونکہ اس سے مسئلے ہوتے ہیں ٹھنڈی چیزیں کھائیں فلو مزے کا نہیں ہوگا مطلب مزے سے براد یہ نہیں کہ جائے کرنا ہے اپنے فلو مطلب ٹھیک طرح سے نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ درد بھی درد کے چانس سے زیادہ ہیں پھر ایک دن آپ کہوا بھی پیئیں ایکسرسائز بھی کریں ہلکی واغ بھی کریں گھر کے ورک آؤٹ بھی کریں اور پھر آپ بتائیں کہ فلو کے ساتھ فلو کے علاوہ بھی آپ کے پین وغیرہ نہیں ہوگا یہ بہت ہی اہم چیزیں اس کو ضرور فالو کریں لکھ لیں یاد کر لیں اس کے علاوہ اگر اسلامی پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو بچیوں کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں اس پر الگ الگ ویڈیوز میں نے تھی چینل قرآن و دین پر بنائی ہیں جس میں بچیوں پوچھتی ہیں کہ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اور اگر مصیبت پریشانی یا ایسی جگہ پر پہنچ گئے جا جنات اثرات نظربت اس کے خطرات تو آپ سورہ ناس سورہ فلق آیت الکرسی بھی پڑھ سکتی ہیں حیس کے دنوں میں یہاں پر مجھے ایک چھوٹا اپنا واقعی یاد آئے کہ میں فیملی کے ساتھ باہر گئی تھی تو ہماری چھوٹی بھانجی ہمارے ساتھ تھی اور وہ بہت چھوٹی تھی تو شادی کے بعد جب ہم واپس لوٹے تو تھنڈ بہت زیادہ تھی اور بچی چھوٹی ہونے کے ایسے کو سردی لگ رہی تھی جس کی ویسے بہت زیادہ رو رہی تھی ہمارا گزر ایک جنگل کے سائٹ سے ہوا روڑ تھا جنگل تھا انتہائی پریشانی کا عالم تھا کہ بچی کو چپ کیسے کر آئے کہیں راستے میں رک نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی بہت زیادہ سنسان تھا کیا کریں اب حیس کی حالت بھی تھی کچھ ہمارے ساتھ جو لیڈیز تھی ہیں بڑی بڑی لیڈیز تھی ہیں اس کی حالات میں بھی تھی اب کیا کریں میں نے فرون نے کہا کہ اسلام میں اتنی سکتی نہیں ہے مجبوری کے تحت آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں دعا کے طور پر آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں پھر اس بچی پر سورہ ناز سورہ فلق آہت الکرسی کا دھم کیا گیا آپ یقین نہیں کریں گے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا واقع ہے کہ بچی تھوڑی ہی دیر میں چپ ہو گئی سردی بھی لگی تھی بھوک بھی لگی تھی بچی چھوٹی بہت زیادہ تھی اسے فور مند کی تھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چپ ہو گئی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نورانی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو نور ہمارے لیے بنا کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کی جو برکت والی کتاب ہے اس میں واقعی شفاہ ہے وہ چاہے جسمانی ہو چاہے دنیاوی ہو چاہے روحانی ہو ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں ہیں دنیا کے ہر چیز میں قرآن میں شفاہ ہے وہ میں نے اس دن دیکھ لیا اور الحمدللہ مجھے پورا ایمان ہے اور یقین ہے اور اس پہ بہت سارے وظائف بھی ڈالے ہوئے کیونکہ دیکھیں قرآن کو آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھیں سورہ ناس کو آپ دس مردہ پڑھیں دم کریں اور دعا مانگیں تو ہر مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو ترطیب سے پڑھیں تو پھر انشاءاللہ اللہ بے شک شفاہ دیتا ہے جیسا بتایا کہ اس طرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری شورٹ سی ویڈیو تھوکر تھوڑی لانگ ہو گئی ہے جس میں ہم نے جانا کہ لڑکیوں کو کیا کیا پڑھے دے ویسے یہ کچھ مقتصر سی باتیں تھی مقتصر پڑھے آپ فالو کریں اور ساتھ میں اسے جو ہے آپ لوگوں کو بھی بتائیں اسے سپورٹ کریں کیونکہ اس کے فالو ورڈس کافی کم ہیں یہاں بہت زیادہ ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی وائرل ہوتا کہ لوگوں کی مدد ہو سکے تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ جو کہ پریشان ہیتی ہیں ایک دم سے گھبرا جاتی ہیں پیریٹس کے والتے ان تک ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ تلونے بھی فائدہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ